عورت کا نارا آزادی اسلام علیکم میں ہوں سلیم نواد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں عورت مارس کو کور کروں گا اور ادھر لوگوں سے بات کروں گا تو آج کا میرا سوال یہ ہے ان تمام خواتین جو عورت مارس میں آئے ہیں ان سے سوال کروں گا کہ آج کی عورت کی سب سے بڑی مشکل سب سے بڑی پریشانی کیا ہے تو آئیے سنیے ان کے جوابات اس وجہ سے میں سڑک پہ آئی ان کے پدر شاہی سے ہمیں نجال چاہیے اور اپنا گھر چاہیے جو عورتین کے حراسہ کرنے کے باقیات اور جس طرح کی کیسز ہمارے سامنے آرہے ہیں اس کے بعد تو یہ مارس و ہر مہینے ہونا چاہیے ہیں ہماری سب سے بڑی مشکلی ہے ہمارے کوئی سنتا نہیں ہے ہم سلوگنز بناتے ہیں میرا جسم میری مرزی اور لوگ اس کو اپنی طرف سے انٹرپرٹ کر کے اس کو حراب کر دیتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے لوگ سنتے نہیں ہیں سنتے بھی ہیں تو صحیح سے نہیں سن رہے ہیں اور ایت میں سب سے بڑی پریشانی میں بہت ساری وجہات ہیں ایک درمیسٹک وائلنس بہت پیولینٹ ہے آپ سکیور نہیں ہو اپنی کنٹری ماب سکیور نہیں ہو اس کی بہت بڑی وجہات ہے کہ ہم یہاں پہ مارچ کریں گے یہ مطلب ہے کہ جن کو ہورت مارچ کے ہر پوسٹر سے بے ہیائی نظر آرہی ہے اور ہمارے یہاں مارچ کرنے میں بے ہیائی نظر آرہی ہے وہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیں کیونکہ بے ہیائی ان کے ذہن میں ہمارے سپوگنز میں نہیں ہیں اور نہ ہماری مارچ میں آپ کے سامنے ہی آپ جتے بھی پلکات پڑھ لو تو آپ پریشن اور سپریشن سب سے بڑی آپ کی وہ ہے اور آپ کے رائٹس جو آپ کے سلام نے آپ کو رائٹس دیں ہیں جب آپ کی اپنی اوٹوں کو وہ دینے کو تیار نہیں ہو آپ کو سسائیٹی نہیں دے دیں اسلام نے تو دے دیں ہیں تو وہ اب that's that's what we are out for to get our rights میں نے مارچ کو اس لئے جوان کیے فورتر ریپ وکٹمز اسپیشلی جو آپ کے فیملی میں آپ کے گھر میں جو افراد ہیں وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں this is for them کیونکہ آپ گھر میں تو بول نہیں سکتے اس کے خلاف آپ روٹس پہ یہاں کے بول سکتے ہو تو this is for all those family members جنہوں نے اپنے گھر والوں کو مولیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے ریپ کرنے کی کوشش کی ہے this is for them عورت کے خلاف تشدد ہے وہ گھر میں بھی ہوتا ہے باہر بھی ہوتا ہے ریاست کی سطح پر بھی ہوتا ہے اور کلچر اور ثقافت اور روایات اور اس کے نام پر بھی ہوتا ہے تو تشدد جو ہے وہ بہت بڑا ایک ایشو ہے جو گھر پہ بھی کام والی جگہ پہ بھی ہر طرح کا تشدد ہوتا ہے میرے لحاظ سے تو آپریسٹ ہی حرائسمنٹ ہی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں سڑک بھی ہمیں گھر تک میں خطرہ ہوتا ہے اپنے جاننے والوں سے خطرہ ہوتا ہے تو اپنے جاننے والوں سے خطرہ ہوتا ہے تو ہرائسمنٹ سیکشوالی بیوز سب سے بڑا مسئلہ ہے سب سے زیادہ جو مسئلہ عورتوں کو ہاتا ہے وہ فائنینشل خودمختاری میں ہوتا ہے عورتوں کو ان کی پراپرٹی میں شیر نہیں ملتا ان کو عجرت صحیح نہیں ملتی ان کا کام کام کی طرح ریکگنائز نہیں ہوتا جو وہ گھر میں کام کرتی ہے مجھے اتنی بھی آزادی نہیں ہے کہ میں سڑک کراس کرلوں بغیر کسی انسیڈنٹ کے کوئی نہ کوئی آدمی چھیلے گا کچھ نہ کوئی بات کہے گا ہاتھ لگا کے چلا جائے گا میں اس کو پر ایک کتاب لکھ سکتا ہوں عورت کو جو عزت ملنے چاہیے مطلب یہ کہ اس کی رائے کو اہمیت نہیں دی جاتا بھروں میں خاندانوں کے اندر بھی کئی دفعہ ایسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اور کئی بات دینا چاہتے ہیں اس رائے کو اہمیت نہیں دی جاتا وہ سمجھا جاتا ہے کہ ناکش والاقل ایک مشکل نہیں ہے بہت ساری ہیں آپ ہم اپنی سپیس میں بھی کمفٹیبل نہیں ہیں ہم سیف نہیں ہیں مطلب والد باہر نکلتی ہے تو اسے یہی خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو جائے ہمارے اگر ہم لوگوں کو پھر بھی باہر نکلنے کی اجازت ہے لیکن جو لوگ نہیں نکلنے دے دے اپنی بیٹیوں کو ان کا سب سے بڑا خوف ہی ہوتا ہے کہ انہیں نہیں بتا کہ ان کی بیٹیوں یا ان کی بہنوں یا ان کی ماں کے ساتھ کیا ہو جائے بہار تو ہمیں اپنی سیفٹی چاہیے اگر آپ دیکھیں کہ کتنی تنخاہ مرد کو ملتی ہے کتنی کم عورت کو ملتی ہے عورت کی لیور کو اسمی ایمیت نہیں دی جاتی جتنے مرد کی لیور کو ایمیت دیا جاتی ہے عورت کی سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ اس کا ایک تو گھر کا نظام ہے جہاں تو اس کو انڈیپنڈنسی نہیں ملتی ہے ہمارا گھر نہیں ہوتا ہمیں بار بار ہی بات بکن جاتی ہے ہمارا جو انٹیئنمنٹ میڈیا میسج دے رہا ہے عورتوں کے حوالے سے اس دی ہے میں نے اس کو جوائن کیا وہ میسج کس قدر غلط ہے اور میں عورتوں کی خودمختاری خاص طور سے محالی خودمختاری پر بات کرنا چاہوں پیٹی آر کی نظام ہے نا ہمارے رائیس ہی بھی رائیس دے اقوالیٹ دے سب کوئی اور ایک صرف پر آئے اب کھوٹی لیے آتے ہیں اب کھوٹی لیے آتے ہیں اب کھوٹیے جائے ہیں ہر طرح کے انسان کو جو ایک حق بزرد کرتا ہر بزرد کیا بات میں کون ہوتی ہے خدا نے ہر انسان کو حق دیا ہر انسان کو اس کا حق دیا عورتوں کی ایکنومک رائٹس یہاں فلفل نہیں ہو رہی ہیں اور کو صحیح ویجز نہیں ملتے ہیں اور جو گھر میں کام کرتے ہیں اس کی اپریشیشن نہیں ہو رہی ہیں ہر عورت کے لیے مشکلات آج پرک ہوتے ہیں میرے لیے شاید سب سے بڑے مشکلات یہ ہوتے ہیں کہ باہر میں نکلوں اور میں حراسہ سے بھی میں بچوں اور لوگوں کی گندی نظرم سے بھی میں بچوں کی سب سے بڑی مدھوری یہ ہے کہ انہیں ان کے حق نہیں مل رہے انہیں جو کرنا چاہتے ہیں انہیں جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے نہیں دیا جا رہا ای آی 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 ای آٹا کہ ہم لوگ we have the right not to be raped not to be through asset or not to be forced into marriage کہ ہم لوگ جو کرنا چاہے ایک لئے شکے خوال کے لئے پاہدین تیلے سب سے بڑی پریشانی ہے کہ جب بھی کوئی بھی کام کرنا تو اس کو پہلے سا ہی ترہ سے پوری باتا ہر سایتی کے opinion دیکھے ہوتے ہیں ہر کسی سے ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ کوئی آگے اپنا قدم آگے رکھ سکتی ہے ورنہ وہ کبھی بھی کوئی بھی قدم آگے نہیں رکھ سکتی ہے ہر عورت کی پرشانی مختلف ہے اور بہت ہی ایک پرسنل چیز ہے پھر جو میں جس لئے میں آئی وی ہوں وہ ہی اس لئے آئی وی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جو ہر عورت کی آواز ہے وہ دبے نہ سب کو حق ہے بولنے کا سب کو حق ہے جینے کا جس طرح سے مر جیتا ہے عورت کو جونا چاہیے جس طرح سے عورت جیتے ہیں عورت کو جونا چاہیے it is all about equality and it is really not asking for anything controversial it's just saying we are here please respect us that's it I think so سب سے بڑی پڑی شانی یہ ہے کہ جب وہ آواز uٹھاتی ہے تو اس کی tone پلسنگ کی جاتی ہے اور اسے ہی طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ تم نے کس طرح سے اپنے درد کا اظہار کرنا ہے تم کس طرح سے چیک سکتی ہے تو یہ جو پروٹیسٹ ہے اور یہ جو عورت مار چاہیے اسی چیز کے لیے ہے سب سے بڑی جو میرا مسئلہ ہے میں صرف اپنے لیے بات کر سکتی ہوں کہ میری موبیلیٹی نہیں ہے کیونکہ میں اینی حراثمنٹ پیس کرتی ہوں میں گھر سے ایک قدم نکل کے بھی کہ مجھ سے باہر نکلنا لگتا ہے جیسے میں جنگ پہ جا رہی ہوں تو اس کیے میں یہاں پہ آج باہر نکلی ہوں کہ یہ ایک دن ہے جہاں پہ ہم اس کا بدلہ لے سکتے ہیں اور اسے روک سکتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ عورت تو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اس کی ایکویلیٹی ہے عورت کو ہمارے معاشرے میں نہ تو اکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سوشل جسٹس سے وہ ایکنومک انڈیپینڈنس سے بھی ڈپرائیڈ ہے تو ہم اس کے خلاف نہ صرف آج بلکہ یہ مومنٹ جو ہے ہلی سو آٹ سے چال رہی ہے اور یہ اسی کے کنٹیوٹی ہے اور اسی مومنٹ کی وجہ سے خواتین جو ہیں انہوں نے اپنے حقوق جو ہیں کچھ حد تک حاصل کیے اور جو باقی رہ گئے وہ ہم حاصل کر کے رہیں گے ہم عورتوں کو آگے بڑھنا نہیں دینا چاہتے اس لیے آج میں اپنی بیٹی کے ساتھ آئی ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے اب یہ نائیدر کے یہ مذہبی پوائنٹ آف ویو یا اس سے ہمیں اسلام نے جو حقوق دی ہے ہمیں اس کے مطابق اپنے رائٹس پہ فائٹ کرنا چاہیے احساس کرو بکواس نہیں لڑکیوں کو گھر والوں کی طرف سے ان کو منٹلی اتنا پورس کیا جاتے اگر بات کی جائے ان کی شادی ہوگی تو وہ پوپر جو ہے وہ پورس فلی ان سے کرائی جاتی ہے کہ نہیں تمہاری ایج نکلی جاری ہے یا لڑکا اچھا ہے لڑکا بڑا ہے تو کیا ہوا کماتا تو اچھا ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی بیٹیوں کی کیا پریفرنس ہے ان کی پریورٹی ہے ان کی پریورٹی لسٹ ہے وہ لڑکا جو ہے وہ اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے گھر میں بلا لیتے ہیں نہ ان کے دیتے لیتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں جو ہے گھروں میں گھر والوں کو سپسٹی پیرنٹس کو جو ہے سپسٹی ماں باب کو یہ سمجھنی جائیے کہ لڑکیوں سے پوچھ کے ان سے اوبر زبردستی جو ہے وہ یہ چیزیں نہ ہو بھی گئی ہیں وہ سیف نہیں ہے وہ سرکوں میں نہیں نکل سکتی وہ اپنے گھر سے باری نہیں نکل سکتی کیونکہ لوگ ان کو تجھ کریں گے لوگ ان کو مالیں گے اور یہ ان کی سب سے بڑی مشکلو سیف ہی نہیں ہے اس موشتر میں یہ دو ریپس ہیں یہ اونر کے لنگز ہیں یہ ایسے اتاکس ہیں جو مائے اور کافی جو مائے اورتے ہیں جو زیادہ سے اوپر کلاس کی ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہمیں حقوق مل رہے ہیں لیکن ہماری جو مجوریٹی ہے جن کی جو زیادہ گئی لوگ ہیں ان کو وہ ہماری مجوریٹی ہے اور ان کو کوئی حقوق مل رہے ہیں اور میں ان کوئی حقوق مل رہے ہیں لیکن ہمیں ان کوئی حقوق مل رہے ہیں